اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین ما صابا من مصیبت اللہ بیزن اللہ ومن یوم باللہ یهد قلبه واللہ بکل شئین علیم فقال عز وجل کما برد فی شورت الحدید ما صابا من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکن اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا انہ ذالک علی اللہ یسیر لیکن لا تأسو علی ما فاتکن ولا تفرحو بما آتاکن واللہ لا يحب كل مختال فخور وقال عز وجل کما برد فی صورت الحدید انشراح انما انسر یسرا انما انسر یسرا صدق اللہ العظیم وعن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلانو انی اعلیمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدھو تجاہک اذا سألتا فاسئل اللہ واذا استعنتا فاسطعن باللہ وعلم ان الامت لم اجتمعت على ان ينفعوك بشیئن لم ينفعوك الا بشیئن قد كتمه اللہ لک وان اجتمعوا على ان يدروك بشیئن لم يدروك الا بشیئن قد كتم اللہ علیك رفعت الاقلام وجفت الصحف رباه التربزی رحمه اللہ وقال حدیث حسن صحیح وفی روایت غیر التربزی احفظ اللہ تجدھو امامک تعرف اللہ فر رخاء يعرفك فی الشدہ وعلم انما اختاک لم يكن ليصیبك وما عصابك لم يكن ليخطئك وعلم انن نسر معا صبر وانن الفرج معا الكرب وانن معا الوسر يسرا رب اشتح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لساری یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشتنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اطباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابه آمین یا رب العالمین یہ حدیث نمبر انیس اربعین نموی کی روح دین کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے بحث کرتی ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جن کی کنیت ہے ابو العباس یعنی ان کے والد کا نام بھی عباس ہے ان کے بیٹے کا نام بھی عباس ہے ان ابو العباس ہے عبداللہ ابن عمر ابن عباسم رضی اللہ تعالی عنہما تو اس میں چونکہ جو سکے میں نے ارس کیا کہ استعانت باللہ مدد ماننی ہو تو صرف اللہ سے مانن یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم بہت روح دین میں نے اسی لئے آئے سورہ فاتحہ کی تلامت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے حدیث نموی ہے لا صلاة لمن لم یقرم فاتحہ کی کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہر رکت میں ہم پڑھتے ہیں یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کی مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تک ہویا کہ پوری جماعت کی طرف سے لائے گی ہوئے لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے اس لئے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو حریرہ سے سورہ فاتحہ کیا تجزیہ کیا گیا ہے بنابین کا اور وہ حدیث قدس ہی ہے قسمت السلاة بینی و بین عبدین اس فرین اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر بیا بندہ کہتا اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی ہے سلاة کہا قسمت السلاة بینی و بین عبدین اس فرین تو ہم تو سلاة میں سورہ فاتحہ بھی ہے پھر اس کے بعد کچھ ہے موقع قرآن مزید کی آیتیں پڑھتے ہیں پھر رکو بھی ہے پھر سجود بھی ہے قامہ بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے سلاة موقع لیکن یہاں کہ اصل سلاة سورہ فاتحہ چنانتیس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے جب بندہ کہتا ہے میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے حمدنی عبدین میرے بندے نے میری حبد کی تعریف کی سنا کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اسنہ علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا کی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا مجدن یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی بیان دی تو یہ سارا میں اس لئے آپ کو حوالہ دے دیا ہے آج میں سورہ فاتحہ کا درست نہیں دے رہا ہوں پوری بات نہیں سنا رہا جیساً لباس سورہ فاتحہ اب سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اور عجیب تردیب ہے تین آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آیتیں تین جملہ ایک پھر تین آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ نمت علیہم غیر المغضوب علیہم و نضالین آیتیں تین جملہ ایک درمیانی آیت ہے چوتھے نمبر کی ایاک نعبد و ایاک نستعیم یہ ہے در حقیقت مرکزی آئے مرکزی ہو گئی تین در تین در پھر وہ تین ایک جملہ آخری تین ایک جملہ اور یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے و ایاک نستعیم بھی مکمل جملہ ہے اور یہی پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی آدھی ساڑھے تین آیتیں ادھر ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اب واو آگیا یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھ اس کی جو ہے اب ساڑھے تین آیتیں ہیں و ایاک نستعیم اہدن السراط المستقیم سراط اللہ یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں دو باتوں کا ذکر ہے ایاک نعبد ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ حال اور ماضی حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے اور دوسرا ایاک نستعیم اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے جو صلات کا مرکزی نقطہ ہے وہی در حقیقت دین کا مرکزی نقطہ ہے اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں اربعین نووی کی حدیث نمبر تین جو ہے وہ اس پر ہے ایاک نعبد اس میں مفتو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور چاہے جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ نعبداللہ مَا لَكُمْ مِنِ الٰہِ غَيْرُونَ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اور اس میں جو کل فیوزن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترازش طرح دے لیا دھباز روزہ حج اور زکاة یہ عبادات ہیں وہ عبادت جس کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہد اللہ کی تانا ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا ہے یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ در حقیقت اس عبادت کے لئے سپورٹ سے جیسے چار ستونیں ان پر چھت ہیں چھت کو سپورٹ دینے کے لئے ستون ہیں ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیئے چار ستون پاگل پنے کوئی کس لیے what for جب تک یہ چھت کا تصمیر نہ ہو شامیانے کے لئے چار آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں کس لیے وہ شامیانے کو سپورٹ کر دیکھنی تھے تو اب اس میں جو بیٹ مضمون آیا وہ یہاں بھی آگیا ہے اس حدیث میں وہ قرآن مجید کی آیت میں ایا کے نام تو ایا کے نستعین یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث کجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اللہ تعالی سے مدد مانگنا اب آپ جو سمجھئے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا قرآن میں بھی آیا سورہ فاطرہ میں ایا کے نستعین استمداد مدد طلب کرنا استنسار مصرق مانگنا استدعا کوئی دعا کرنا کسی کام کے لئے استغاسا کسی کی دعا ہی دینا یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں ان کو جمع کر دیجئے استعانت اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا جو ہے اصول کے اندر اندر میں کسی کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا یہ بھی استعانت ہی ہو گئی میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اسے مدد چاہیے اس میں کوئی شرک نہیں کوئی مرائی نہیں معلوم ہے یہ ایک عام مادی خوانین کے تحت ہوگا یہ علاقہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یعطا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لئے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کھوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنے سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کھوڑا اٹھاتے تھے کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے در اٹھا تو یہ استدعاء استعانت استمداد اس میں ایک درجے ہیں بڑے اونچے اونچے درجے بھی ہیں لیکن کام حالات میں ہم مادنی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہیں کسی سے تو کوئی بری بات نہیں اس میں کوئی شرک نہیں اس میں کوئی کفر نہیں اگر چبانس حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی غیر مرئی حقیقی یا ماہومہ شخصیت سے بدل باغنا کے شرک غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں غیر مرئی ہیں حقیقی ماہومہ جنہوں نے گارڈز گارڈسز اور آلہا بنا لیے دیویاں دیوتیاں بنا لیے یہ ماہومہ ان کے وہم کی پیداوار وہ بھی غیر مرئی وہ ان کے انہوں نے تصویلیں بنا دی ہیں پوچھنے کے لیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویلیں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمیں بنائے ہیں بود بنائے ہیں یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہیں تاکہ پورا مراقبہ کر سکے ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے ہمیں بھی پتا ہے کہ ان بوتوں میں کچھ نہیں ہے ایک عام ہندو ہے بچارہ عام جاہل دہاتی وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ اس بوتی کے اندر ہے لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں جو تعلیم جافتہ لوگ ہیں ڈاکٹر رادہ کوشنل بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے بہت بڑا فلسفی تو اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پر اتنی موٹی موٹی دو جلدے ہیں اور بڑی بارید کائم کی اس پر اس نے کہا کہ ہم ان بوتوں میں کچھ نہیں سمجھتے یہ تو صرف کنسنٹریشن توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی تمجھوہات کو مرکوز کرسکے بہرحال یہ میں نے بتایا ایک ہے غیر مرائی حقیقی ایک ہے غیر مرائی موہومہ غیر مرائی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں معلوم ہے یہاں موجود ہیں قراباً قاتبین ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل نور کر دو اس فرشتے سے میں مخاتب نہیں ہو سکتا یہ شرک ہو جائے حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمعے کو گھیرے ہوئے ہیں حضور کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من ویوت اللہ یتنون کتاب اللہ ویدار سونہ بینہ اللہ حفت ملائک وغشیت ملرحم جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے سمجھنے سمجھانے کے لئے تو فرشتے ان کے گھر گھیرہ ڈال لیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینہ ان پر ناسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کرتا ہے فی من اندہو دیکھو اے فرشتو تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم یہ تو دنیا میں فساد بچائے گا دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں وہ جو ملع اعلا کی مجلسے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں ان میں تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتے اسی طرح اب درعبصرہ دوسرا وہ مختلف ہی ہو جائے گا میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکانی فرشتے تو ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے یہ جو گوڈ ان گوڈیسز بنا لیے گئے ہیں اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے ہیں اور آلہہ بنا لیے گئے ہیں ملائکہ ہی کی ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کانکے میں معمور کیا ہوا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ بارش کا فرشتہ ہے یہ فلاں کا فرشتہ ہے انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لی اب غلط ہی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار بھی ہے ہمارا ایمان کیا فرشتے کوئی اختیار کوئی نہیں یا فعلون ما یو مرون جو اللہ حکم لیتا ہے کرتے ہیں ان کا کوئی اختیار بس یہ باریک سا پردہ ہے یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے دیویوں دیوتاوں کسی کا اختیار نہیں عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں ان کے نام پر لاک یہ مونس نام لاک عزیز کا مونس مونس یہ سب مونس نام یہ دیویاں ہیں اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرائی کہ جو یقینی ہیں متفق علیہ ہیں فرشتے ہیں ایک مختلف وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان کو بھی اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کرنا ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب مندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے سب سے نجلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتا اور اللہ کے حکام کی جیسے تنفیظ وہ فرشتے کرتے وہ بھی کرتے اب یہ مختلف فی مسئلہ ہوگیا سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ علی اللہ کہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھیک سکتے بات لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا وہ ہے وہ بھی اللہ سویل سرمیس کے اندر بھرتی ہو گئے سویل سرمیس ہے نا اس کے کارڈر سے ہمارے ہاں پٹواری سے آپ چلیں گے تو پٹواری پر گردابر قانون گوھر اس سے اوپر اور نائی تحسلدار اتر ہے تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے طبقہ اصفل طبقہ آلہ تو اگر اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے ہمیں کیا اتراز ہے اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا ہاں انہیں پکار ہوگے تو شرک لازم مان جائے بات سمجھ باریک فرق فرشتوں کو مانتے ہیں پکار نہیں سکتے مدد نہیں مان سکتے اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے نہیں ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں اختلاف بھی کر سکتے کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں لیکن دھنے بات فرق جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبدالقادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی روح اب کہیں آسکتی ہے جیسے ملائکہ آسکتی روح محمدی صلی اللہ علیہ آسکتی ہے لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں نہیں پکارا تو شرک ہو جائے گا دعوت جب دعا کی تو شرک ہو جائے گا تو یہ ذرا باریک سفر ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے روح آئی نہیں سکتی اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ تو یہ میں نے کہا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے آپ نے کسی شرح سے ایک کام کے لئے کہا وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے فرص کیجئے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلا جگہ پر سفارش کر دیجئے میرا یہ مسئلہ ہے ست فیصد درست ہے لیکن یہ کہ فرص کیجئے کہ میرا جو مدع مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ یا اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش فرام کر لی ہے تو آپ بھی میری بات رکھ دیں بات قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نصح اچھی شفاعت کرنا صحیح بات تو اس کے اندر اللہ تعالی نے اجر سواب رکھا ہے اب آپ نے ایک دفعہ کہا اس نے نہیں کیا دوسری دفعہ کہا نہیں کیا پھر کہا تو یہ میں ایک بذر کا قول آپ بتا رہا ہوں کہا یہ شرک ہو جائے ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے دوسری دفعہ کہا یہ بھی جلی معاف اب تیس دفعہ اس کا مطلب یہ کہ آپ اور یہ شرک خفی ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دیں ٹھیک وہ اعتراف دیں تو یہ باتیں بھی سمجھ نے کی ہے کیونکہ آدمی جو ہے پیچھے پڑھ جاتا کہتا نہ کہتا نہ کہتا نہ مطلب علموہ کہ اس کے ذہن میں یہ رضی اللہ تعالی عنہ کنتو خلف النبی یوم صلی اللہ علیہ سلم ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر جس کو رضیف رضیف بھی کہتے ہیں بلہ عالم یہ بھی ہو سکتا کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں عدب کے ساتھ چیتہ ذات بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں نوجوان اس قیفیت میں حضور نے ان سے خطاب کیا یا غلام اے نوجوان اے لڑکے لڑکے کہا اے لڑکے وعلم کا کلمات میں تمہیں تلقیم کرتا ہوں چند کلمات اب یہ حضور کا طریق ماں کوئی مدرسے نہیں تھے ماں کوئی درس کی محفلے تو نہیں ہوتی محفل تو ایک ہوتی تھی ہفتے میں اور جمعہ کا اجتماع باقی حضور کی صحبت ہیں صحابہ بیٹھ گئے کچھ گفتگو ہو رہی اسی میں تربیت اسی میں تعلیم اسی میں ترس کیا وہ علیدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربیں مارنے کے لئے یہ تو نہیں سی یہ تو بات کی یاد ہوں سب مانتے کہ یہ بات کی یاد ہے یہ مسلون چیزیں نہیں بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں میں تمہیں چند باتیں سکھا کہ مطلب کیا ہے توجہ سے سنو غور سے سنو حرز جان بنا دیں احفظ اللہ یحفظ کا پہلا قلب اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اب اس سے مراد کیا ہے عام تو بس سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو اس کی یاد سے اس دل کو اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو مستعذر رکھو اللہ کو اپنے دل میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئیں میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے عالی کی ہے ملائے کے مقربین کی اندر لا مقام خسر محمد شم محفل بود شم جائے کہ من بود اے خسر رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گدری ہے کوئی لا مقام کی محفل تھی مقام نہیں ہے لا مقام ہے مادی نہیں ہے اس کی محفل میں میرے محفل اللہ تھا اور شم محفل محمد بارال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالی تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تنید ہو امام تجاہ اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کرو وہ جو با کہا ہے کہ دل میں ہے جب چاہو مخاطم گیا دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب دلہ گردن چھکائی دیکھ لیو کہیں دور دور تو نہیں محلو اقرب علیہ بن حمد المرین تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہا جا رہا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لئے اپنے دل میں وہ جو بے دل نے کہا ہے ستم اسٹگر ہوا ست کشم بے سیر سر وہ سمندر تجھے گنچ کم ندمی دائی دل کشا بچ مندر بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا چلو باغیسے میں چلو پھولوں کی سیر کرو یہ گلاب کا پھول ہے یہ موتیا ہے یہ سید ستم بڑے ستم کی بات کیوں ستم کیا ہوگی ہے ستم گر ہوا ست کشن تمہاری خواہش تمہیں کھنچ نہیں ہے کہ بسیر سنو سمندر سنو سمندر ذرا ان کی سیر کرنے کی آؤ تو خود ایک منچ ہے تو خود ایک پھول ہے اللہ کا بنایا ہوا عشتف المخلوقات وہ عشتف المخلوقات سے بڑا پھول ہو سکتا تجھے گنچ کم نہ دمید در دل کشا اپنے دل کا دروازہ کھلو بچ مندر اس کے اندر جو چمن آباد وہ کیا ہے روح دل مسکن ہے قلب قلب مسکن ہے روح کا احفاد اللہ تدد ہو امام یا تجاہ اپنے صاحب نے موجود پہو اذا سالت فسال اللہ اب آگیا وہ مرکز ہی دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کو بھی مانگ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں دنیا دی قوائد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کس حرام نہیں ہے تو میں نے کہا اس پر اسرار آپ کریں گے تو اس میں مو پیدا ہو جائے گی بد مو پیدا ہو جائے گی شرق لیکن آپ سوال کئی کریں مدد لیں اسی پر دنیاں خائم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اوچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ یا کہ جوت باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے ہوتا ایسا مساوقع ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اس نے وہ بات پوری کر لی کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے واقعات چاہتا پھر دیتا کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج آتا فرشتہ آتا انسانی شکل لبے لباب یوں سمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے تنفرادی آبال ہوں اجتبائی ہوں ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان ایک بات ہوگئی ایمان کا خلاص لبے لباب کیا ہے ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالانبیاء ہے ایمان بالرسل ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقضب ہے لیکن اصل ایمان اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں آمن تو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبیل یہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمن تو باللہ وبلائکہ کہی وکتب ہی ورسول ہی ویوم الاخر وقدر خیر ہی ورسول رہی باللہ تعالی والبعث بادر موت تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے ان سب کی روح روح ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل روح جو اس حدیث میں آ رہا اس کے دو ہیں تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسی سے اس لئے میں نے سور فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا یہ عبادت کا جوہر ہے عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس استعانت ہی میں سوال بھی آگیا یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کوئی مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہیں سفارش کر آلہ چاہتے ہیں یہ لیکھ مدد ہے اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اب وہ سارے الفاظ یاد کر لیے استدعا استعانت استغاسہ یہ جو غوث عظم سے استغاسہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک استغاسہ اللہ سے دہائی اللہ اس سہتبار سے استمداد استعانت استدعا استغاسہ یہ سب اللہ صرف اللہ صرف عبادت صرف اللہ اور استعانت صرف اللہ صرف اب یہ جو آخری دکڑا آرہا ہے حدیث نمبر چار تھی وہ عبداللہ ابن مسرود رضی اس میں بھی مضمون جو آیا ہو یہاں پر دوبارہ آرہا ہے والم اور اے میرے بیٹے میرے بچے اے عزیز اے لم جان لو اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شیئر کا نفع پہنچا نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لئے اللہ نے لکھ دیا پھر کیوں مانگو ان سے یہ تو اقفیل عبس ہو گیا بیکار بات ہو گئی ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں لہذا یہ جان لوگ سب لوگ مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیا لکھ دیا ہے تو مل جائے آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغناء ہوگا کسی کے سامنے پیشانی لگڑے گا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ پیش کرے گا تم نے سوال کیا تو عزت نفس تو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے چاہے تو ٹھوکر مار دی تمہاری عزت نفس یہ وہ مقام ہے جب مانو صرف اللہ سے جب مدد تلک صرف اللہ سے جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں نہیں پہنچا سکتے اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی لقصان پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ یہ کچھ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی یہ جو ایمان یہ خوف اور خسن دونوں سے نجات جرانے والی بات ہیں جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے یہ اولیاء اللہ کو مخلوق نہیں کوئی ان کے سر پہ سنگ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی مانی مومن اس ان اطوارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس ترجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا والی گی اور لکری خوف کس بات کس سے خوف کروں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میری لئے لکھ لیا وہ آ کر رہے گا چاہے میں لا گڑ گڑا ہوں اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دے اگر اللہ نے لکھا ہوا آیا وہ تو آئے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑا نہیں کاہے کو جمبہ سائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کاہے کو خشامت کر اس کے اور سنیے رفعت الاقلام دیکھو نوجوان قلمیں اٹھا لی گئی ہیں مجفت الصحف اور جو ریجسٹر ہیں صحفے ان کی سیائی خوشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شئے لکھ دی گئی اس کی قلم اٹھا لیے گئے جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا تین گھنٹے ختم ہوں گے سٹاپ رائٹنگ بیس اب قلم روح جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا قاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا اور جو صحیف ہیں جن پر گے لکھا گیا وہ خوشک ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمزی نے اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور انہی راویت سے عبداللہ ابن اب اب عباس سے رضی اللہ اور بھی محدثین نے کی ہے اس میں سے ایک اور مطن یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے اے فضل اللہ تجید ہو امام یہ تو پہلا وہ ٹکڑا یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد کا یہ لذا بات ہے کہ آپ سترہ رکعتیں بھی پڑھ لی ہو جو شاقی اور یاد آپ آئی نہیں آپ تو ایک میکنیکل انداز میں اٹھاک بیٹھاک کر رہے ہیں اور آپ کے ذکر سمجھا وہ ذکر اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب تعرف ان اللہ فی الرقا اور دیکھو کوشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کی رجوع کی رہو بھول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہاد شاہ زفر کے اشار میں سے بہت زور کا شیر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی ہو فام و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا وہ ہے کشحادگی کے حالت پہ جبکہ تمہارے لئے کشحادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو یعرف کا فیل شدہ تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدہ کے وقت جب تمہیں کوئی تکلیف اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو ایک چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اثر میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی تو احساس ہوگئی نہیں سرس ہی نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی برازمت کے لیے درخواست نہیں ہے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی برازمت اب آپ بیٹھے وہ افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ فلاں بڑی تکڑی سفارش لے آئے تھا فلاں رشوت دے دی چھوڑو میں اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی کہہ کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھجری پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے خام خواہ آپ شاید سوئے ذرن میں بھی مبتلاہ ہو رہے ہو کسی انہیں نہ رشوت دی ہو اور آپ سمجھتے ہو گئے رشوت دی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ساری صحیحات ان کی جڑکٹ ہے وَعْلَمْ اَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِبَكَ وَمَا اَسْحَابَكَ جو چیز تم پر آگئی لَمْ يَكُلْ لِيُخْتَعَك ہوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آگئی یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹھیکہ پہلے لگوا لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفت پیدا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی سہی اے اللہ جو تُو نے چاہا مجھے قبول ہے کسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سنے تغاب ان کی مَا صَحَبَم مِن مُصِیبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مُصِیبَت نہیں آتی بگر اللہ کے ازن سے وَمَنِ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا ستہ مَشد گر ہوا صدقشت کہ میں سنے دے سلوستا مندرہ نہیں یہ دوسرا شبہ پڑھنا چاہتا تھا سنے دوستان سلامت کے تُو خندر آزمائی شبت نصیب دشمن کے شبت حلان کے تیلت اے اللہ تیری طرح سے ہے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں نیرا کوئی خیر ہے یدیکل خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرح سے آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاجِ یاد میں اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدیق میں آیا ہے نہ صحابہ میں مصیبت فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ النَّبْرَاهَا کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلدل آجانا سلام آجانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا کہ انساب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڑ سٹیج کو پہنچ چکا ہے لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کے علمِ قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھ سے ظاہر کریں اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیکن افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چوک گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز دیکھیں لَا تَعْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكَ وَلَا تَفْرَنْ بِمَا عَتَاكَ جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤں مت وَمَا عَسَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِلْيُقِقِ وَعَلَمْ عَنْ نَسْرَمْ عَالصَّبْرِ اور جان لو اللہ کی مدد سمر کے ساتھ آتی جو آئے اس کی طرف سے جھیلو زبان پر کلمہ شکوہ و شکایت نہ آئے اللہ سے شکایت نہ آئے تسلیم و رضا ہو جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو مہارانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار ہوئی خوت ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہو گئی جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا ہے اشار کے شکل میں اس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں ہم تو چاہتے ہیں لیکن بیٹی کہ تجھے شفا ہو جائے اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بند فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے قرم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج کل تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراو تکلیف سے بند جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لاکر ماں کے مرابط ملیٹ آیا ہے ساری تکلیف کھتی ہے پھر جو راحت اس سے بیسر آتی ہے اَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْقَرْبْ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ اسی لئے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھیں تھی اَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیاں جھیل نہیں ہوں گی لَقَدْ خَلَقْنَا الْنسَانَ فِي قَبْد ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کے مشقت تو کرنی پڑھیں گے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے اَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا